نمشکار مشن جینیس مائنڈ سے سنچی ملک دوستو ہمارا یہ ویڈیو امرت ویلا برحم مورت کے بارے میں جاگنے اور میڈیٹیشن کرنے کو لے کر ہے اس کے لئے میں نے بہت بار لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور لوگوں نے بولا بھی ہے کہ ہم نے صبح جاگنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ تین سے لے کر پانچ وجہ کے بیچ میں آپ جاگ جائیں اور سریوڈے سے پہلے پہلے کم سے کم ایک گھنٹے کی ساغنہ کر لیں تو ہم کہتے کہ ہم نے اپنا امرت ویلا سفل کر لیا کم سے کم ایک گھنٹہ ویسے دو گھنٹے چلتا ہے تو ایک گھنٹہ کی ساغنہ جرور کریں امرت ویلے میں جا کر امرت ویلا برحم مورت جسے کہا جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے صبح تین سے چھے کے بیچ میں جاگنا شروع کر دیا ہے اور کیا آپ ایک گھنٹے کا میڈیٹیشن کرتے ہیں اس بات کا جواب ہمارے کمنٹ بوکس میں جرور ڈالیے تاکہ ہم ان جان سکے کہ کیسا آپ کا رسپونس ہے ساتھی ہمارا نیچے ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے میڈیٹیشن گروپ کا ایک نمبر ہے آپ ان کو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں تو اس نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو ہم اپنے گروپ میں جوڑ کر اور پھر آپ دو لائنوں میں اپنا انٹرڈکشن بھی لکھ دیں تو بیسٹ پارٹ ہے کہ کیا ہم ایسے گروپ کا پارٹ بننا چاہیں گے صبح امرت ویلے میں اٹھنا چاہیں گے اس سے فائدہ کیا ہے اگر میں اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھ رہا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہے سب سے بڑی بات ہے آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے جب آپ سب طرح کے سوشل میڈیا سے دور ہیں کوئی ویٹس اپ نہیں کوئی فیس بوک اس سمیں نہیں کوئی یوٹیوب نہیں آپ اپنے آپ سے جڑنے کا ایک بہترین چانس ہے آپ کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پر اور لوگ بھی جاگ رہے ہیں سوچی امرت ویلے کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے کبیر صاحب کی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کبیرہ مکھن کھا گیا چھا چھپی اے سنسار ارثات صبح برمہ مورت میں ہم اٹھ کر مکھن کھا جاتے ہیں یعنی جیون کا اصلی جو رس ہے آنند ہے ہم لے جاتے ہیں اور جب بھور ہو جاتی ہے جب صبح ہو جاتی ہے جب دنیا چھے وجہ سات وجہ آٹھ وجہ لوگ اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں دنیا پھر چھاچ پیتی ہے ان کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا پھر مکھن تو ہم کھا جاتے ہیں تو کیا آپ بھی مکھن کھانا چاہیں گے یا چھاچ پینا چاہیں گے میرے خیال سے جرور مکھن کھانا چاہیں گے صبح اٹھیں جرور اٹھیں ایک بار ہمت کریں رات کو سونے کی تھوڑی ٹائمنگ سیٹ کریں ایک چیز آپ کو بتا دوں رات کو اگر آپ گیارہ وجہ تک بھی سوتے ہیں سوتے سمیں شامبوی مدرہ لگائے شامبوی مدرہ میں ایسے آنکھوں کو اوپر کے اور چڑھا لیا جاتا ہے کچھ سمیں میں آنکھیں کھول کر اور بعد میں آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو دھیان یہاں لگانا ہے اور اگر آپ کا دھیان کراؤن پر لگتا ہے تو کراؤن پر لگانا ہے کہاؤن یعنی سہسرار سہسرار پر جب آپ کا دھیان جاتا ہے تو وہاں سے آپ کے جو جو یونیورسل انرجی ہے وہ انرجی آپ کے بھی تر جیادہ سے جیادہ سپلائی ہونے لگتی ہے اور جب انرجی جیادہ سپلائی ہونے لگتی ہے اندر تو پھر آپ کے اندر ارجا کا بھنڈار بڑھنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی نیند میں آپ کو جیادہ ارجا پرابت ہونے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جب آپ پہلے جو چھ گھنٹے یا سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے سوتے تھے تب بھی نیند رہتی تھی نیند کی شریر پورا انرجیٹک فیل نہیں ہوتا تھا اب آپ کو چار یا پانچ گھنٹے کی نیند میں بھی آپ کو انرجی ملنی شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کا شریر ہی آپ کو بتائے گا میں کہتا ہوں آپ ایک بار جرور اٹھ جائیں ایک بار جرور اٹھ جائیں رات کو اگر آپ ٹائم سے سویں گے تھوڑا لارم بھی لگا لیں شروع شروع میں تو آپ کی نیند ایک بار کھل جائے پراتھ نہ کر کے سویں کہ مجھے صبح چار وجہ اٹھا دیا جائے تین وجہ اٹھا دیا جائے آپ کو انجلز بھی اٹھا دیں گے آپ کو دیوشکتیاں بھی اٹھا دیں گے آپ کو ہر طریقے سے یہ برماند سیوگ کرنے کو تیار ہے آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ سیوگ کریں پراتھ نہ کریں تو آپ اٹھیں اٹھ کر تھوڑا گرم بانی پی لیں تھوڑے دیر اپنا فریش وغیرہ ہو کر اور کچھ دیر کے لیے پرانہ آم جرور کریں بھسترکہ کپال بھاتی اور انولوم ویلوم یہ تین پرانہ آم پانچ پانچ منٹ کے لیے جرور کریں بھسترکہ سوانس کو جوڑ سے بھار پھینکنا یہ والا اور کپال بھاتی پیٹ کو اندر اور سوانس کو بھار اس طرح سے اور تیسرا انولوم ویلوم ناک کے اندر انہیل کرتے ہوئے یہاں سے ایکسہیل کرتے ہوئے اس طرح سے یہ سیمپل پانچ پانچ منٹ کے تین پرانہ آم آپ کریں اور اس کے بعد دو میڈیٹیشن ایک سیون چکرہ میڈیٹیشن اور دوسرا اجپا جاب آدھے گھنٹے کے لیے سیون چکرہ میڈیٹیشن اور لگ بگ ایک سے ڈیڑھ یا دو گھنٹے کے لیے اجپا جاب جتنا آپ کے پاس سامعہ ہو اجپا جاب کے لیے کوئی بھی منتر چوز کر سکتے ہیں ایسا کر کے اتنا روٹین آپ بنائیں آپ پائیں گے کہ جیون میں چمتکار ہونے لگے ہیں جیون کا روٹین اتنا خوبصورت ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں اگر آپ کو اس کے بعد نیند آتی ہے تھوڑے در پھر سونا چاہیں سو سکتے ہیں منا نہیں ہے بلکل بھی منا نہیں ہے لیکن ایک بار عمرتویلہ جرور سفل کر لیں آپ پائیں گے کہ جیون ایک خوبصورتی کی پریبھاشہ ہونے لگے گا جس سمیہ تک لوگ سو کر اٹھیں گے اس سمیہ تک جیون کا سب سے مہتوپون کارے آپ کر چکے ہوں گے آپ نے جیون میں سے دو گھنٹے تین گھنٹے چھوڑا لیے نیند میں سے چھین لیے آپ نے سوچئے یہ عمرتویلہ آپ کو کہاں تک لے کر جائے گا ہر سفل اور سمجھدار انسان اس دنیا میں جہاں تک بھی جو مہان لوگ پہنچے ہیں ان سب نے اپنے صبح کو جرور سفل بنایا ہے اس لیے پہنچے ہیں تو جرور اس کا خیال کیجئے اور اپنے روٹین کو خوبصورت بنائیے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کے دوارہ آپ کو اور اچھا موٹیویشن ملے گا اور آپ صبح جا کر اپنے برم مورد کو جرور سفل کریں گے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں Thank you Thank you very much